اسلام علیکم ناظرین آج نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو فائدہ دے گی بہت سارے لوگ وزن کم کرنے کے خواہش ماند ہیں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سلیم اور دبلے پتلے نظر آئیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو بھوک بہت لگتی ہے جب بہت زیادہ بھوک لگتی ہے بہت کریونگ ہوتی ہے تو وہ بار بار فریج کٹ کھولتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں بیکری پروڈکس کھاتے ہیں کیکس کھاتے ہیں روٹی کھاتے ہیں جس کے وعیے سے وزن کم ہونے کی بجائے ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ڈائیبیٹیز اور شوگر اور اس طرح کے پرابلمز جو ہیں ان کو دیکھنے کو ملتے ہیں خاص طور پر شوگر اور بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہیں جن کا وزن کے ساتھ موٹاپے کے ساتھ وبیسٹی کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے تو جی ہاں ناظرین آج آپ کو ایک زبردست مشروع بتانے جا رہا ہوں جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو بھو کم لگے گی اور دیفنیلی جب آپ کو بھو کم لگے گی تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا وزن جو ہے کنٹرول ہوگا اور زیادہ بڑھے گا نہیں تو جاظرین آج آپ کو ادرک پانی کے آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا پریکٹیکلی پروون آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو اپنا آگے انشاءاللہ آپ ایک زبردست قوالیٹی لائف گزار سکتے ہیں آپ کو بھو کم لگے گی اور آپ بڑے سلیم ہو جائیں گے اور آپ کی شخصیت میں پرسنیلیٹی میں چہرے میں نکھار آ جائے گا تو ناظرین سب سے پہلے نوٹ کر لیں ہم نے لینا ہے ادرکس کتنا لینا جی ایک آنس جو کہ اٹھائیس گرام بنتا ہے آپ نے اس کو قدو کش کر لینا ہے یعنی مولی کش کی طرح شریڈڈٹ کر لینا ہے ایک نمبر پہ آپ نے کیا لے لیا ادرک لے لیا ایک آنس جنی اٹھائیس گرام نمبر دو پہ آپ نے دو لیمن دو لیمون لے لینا ہے ان کا جوس نکال لینا ہے نمبر تین پہ آپ نے پانچ سوہ مل پانی یعنی آدھا لیٹر پانی آپ نے لے لینا ہے نمبر چار پہ آپ نے دو گرام پنک ہمالی انسارڈ یعنی گلابی نمک لے لینا ہے یہ چار چیزیں آپ کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں نمبر ایک پہ مولی کش کیا ہوا ادرک جو اٹھائیس گرام یا تیس گرام نمبر دو پہ آپ نے دو لیمون کا پانی نکالا ہوا نمبر تین پہ آپ نے پانچ سوہ مل یعنی آدھا لیٹر پانی لے لینا ہے اور چوتھے نمبر پہ آپ نے دو گرام گلابی نمک جس کو پنک ہمالی ان ملک سالٹ بھی کہتے ہیں وہ آپ نے لے لینا ہے اب آپ نے کرنا کہا ہے بنانے کا طریقہ ادرک و رات کو پانی میں چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو دیں یہ جو آپ نے ادرک لی ہے اس کو آپ نے پانی کیے جو پانچ سو مل پانی اس کے اندر تقریباً چار سے پانچ گھنٹے آپ نے اس کو بھگو دینا یعنی ایور نائٹ آپ رات کو دس بجے رکھ دیں اور صبح جو آپ اٹھے نماز کے لیے تو آپ نے اس کے اندر دو ادر لیمون کا راست استعمال کر لینا ہے اور ایک بڑا چار حصہ یعنی نمک ڈال لینا یعنی وہی دو گرام جو نمک ہے ایک بڑا چار حصہ آپ نے اس کا نمک کا ڈال لینا یا حسب دائقہ اپنے نمک استعمال کر لینا اب اس کے فائدوں پر بات کر لیتے ہیں نمبر ایک اسے کہتا ہے یہ بھو کی شدت کو کم کرتا ہے یہ آپ کی بھو کی شدت کو کم کرے گا آپ کو بھو کم لگے گی نمبر دو یہ انٹی انفلامیٹری ہے آپ کے جوڑوں کی سوزش کم کرتا ہے آپ کے جگر کی سوزش کم کرتا ہے گاؤٹ کو کم کرتا ہے ویسے بھی دنیا میں آپ بہت زیار سرچ ہو رہی ہے کہ یہ لسن اور ادرک آپ کے جگر میدے اور گاؤٹ کے لیے بہت زیادہ زبردست ہے نمبر تین یہ انٹی کینسر ہے لسن اور ادرک یہ بہت بڑا استعمال دیکھا گیا ہے کہ یہ آپ کے کینسر سیلز کو ختم کرتا ہے ڈسٹرائے کرتا ہے ڈیمج ختم کرتا ہے نمبر چار پہ اگر ہم بات کر لیں یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے یعنی آپ کے سوزش کے سیل ختم کرتا ہے انفلمیشن کم کرتا ہے زبردست قسم کا یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے تو یہ آپ ناشتہ یہ استعمال کرنے کے بعد تین سے چار گھنٹے آپ نے یہ ناشتہ نہیں کرنا اس کے بعد یہ آپ کی گیس کے لیے اور قبض کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے میدے کو سٹیبلیٹی دیتا ہے امپرفیکٹ دیجیشن کو ختم کرتا ہے ڈسپیپسیا کو ختم کرتا ہے گیس کو ختم کرتا ہے اگلا اور امپورٹنٹ فائدہ یہ آپ کے بلڈ شوگر لیولز کو کام کرتا ہے آپ کے جب بلڈ شوگر لیولز کام ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو ضیابتی سنی ہوتی آپ کا بلڈ شوگر لیول جب نارمل رہتا ہے تو آپ ایک ہیلڈی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں آپ کی ہیلڈی لائف ہوتی ہے آپ کا بلڈ پرچر کنٹرول رہتا ہے تو زبرتس قسم کے ادرک کے یہ فائدے دیکھے گئے ہیں اس پانی کے کہ آپ کے شوگر لیولز کنٹرول کرتا ہے اور آخر میں یہ بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے ناشتے کے طور پر آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد تین چار گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کریں تو یہ چند اس کے فائدے ہیں تو میں آپ کو بڈی سٹرانگلی رکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ صبح نہار مو ادرک کا پانی یہ ضرور استعمال کریں یہ آپ کو بے شمار فائدے دینے والا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو بہت سالوں کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں تاکہ آپ اپنوں اور اپنے پیاروں کو اس طرح کی مشرع دے سکیں مجھے دے اجازت اللہ حافظ